آمیر صاحب آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل خبروں میں بڑا عام ہے کہ حکومت شاید اس بات پر غور کر رہی ہے کہ گلگت بلتستان کو ملک میں زم کر کے اس کو پانچویں صوبے کا درچر دے دیا جائے تو اس سلسلے میں مختلف میٹنگز ہوئی ہیں ڈیبیٹس ہو رہی ہیں مقالمہ ہو رہا ہے لیکن ایک چیز جو مسنگ ہے اس مقالمے میں کہ وہاں پہ جی بی کی کوئی آواز ہمیں نظر نہیں آ رہی بلکہ جی ایچ کیو میں جو ایک ہائی پروفائل ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی جی بی کا کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا تو یہ بتائیے آپ کا تعلق چونکہ خود جی بی سے ہے تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں ان کے کیا خیالات ہیں تینکیو بہت شکریہ رہا ہے کہ جی بی کے جو لوگوں کا پرسپیکٹیو ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ دلیت بلتستان کو پاکستان کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ڈیمانڈ شروع سے رہا ہے کہ ایک پروونشل سٹیٹس دے یا انٹرنل آٹانومی ہو جس طرح کشمیر کے مختلف جو علاقے ہیں کیا انڈین پارٹ آف جمن کشمیر ہو پاکستان آزد کشمیر ہو تو اسی طرح کا یا ان کو سٹ اپ ملے یا پھر ان کو ایک پروونشل سٹیٹس ملے اور اس میں ان کی کنسلٹیشن اور ان کی نمائندگی ہونی چاہیے کیونکہ دیگر جو خطے ہیں ریاست جمن کشمیر کے وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو انسٹرمنٹ آف ایکسیشن کے تحت جو مہاراجہ نے انڈیا کے ساتھ کیا تھا یا پھر اس کے بعد یو ان کے ریزولوشن سے ان کی روشنی میں ان کو ایک خاص قسم کا سٹیٹس ملا ہوا جس کے اندر ان کے بنیادی رائٹس کی تحفظ کی بات ہے قرید بلتستان کو ایک ایف سی آر کے تھرو کنٹرول کیا گیا اور الگ کیا گیا گورنمنٹ پاکستان نے اس کو ڈی کپل کیا ایک ڈی کپل یہ ہوا کہ اس پورے علاقے کو اور سکسٹین نومبر نائی ٹی فورٹی سن ان کو پاکستان سے ویلنگ لی علاق کیا بغیر کسی شرط کے تو وہ کہتا ہے ہم نے یہ سارا کیا تو گورنمنٹ اب پاکستان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے عوض ان کو اٹ لیسٹ کنسلٹیشن میں شامل کریں اور ان کو جو قوم دائرے میں لائے یا اگر قوم دائرے میں لائے نہیں جا سکتا ہے تناظر کی وجہ سے تو کم از کم ان کو ایسا انٹرم سٹیٹس ملے جو جمن کشمی کے دیگر ایک آئیوں کو حاصل ہے تو یہ بنادی طور پر ان کا دیمانڈ ہے لیکن ان کی کنسلٹیشن اور اس کی مشاورت بہت ضروری ہے یہ تو سامنے آ گیا کہ جی بی کے جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں ان کی بڑی اکسریت جو ہے وہ جی چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کا الہاق ہو جائے لیکن یہ معاملہ بڑا پہچیدہ ہے اس کے کچھ انٹرنیشنل لاؤ کے تحت بھی کچھ انڈیا کے ساتھ جو ہمارا چل رہا ہے تنازہ چل رہا ہے تو اس کا پھر کیا حل ہے کیونکہ اگر پاکستان الہاق کر لیتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ انڈیا کے لیے پھر بڑی اسانی ہو جائے گی کہ وہ بھی بڑی اسانی سے کشمیر کو زم کر لے دیکھیں اس کا جو لیگل سٹیٹس ہے وہ یون کے ریزولوشن میں 1948 میں اپریل 1948 کو بھارت خود پہلے دفعہ یون گیا اس کمپلینٹ کو لے کے کہ یہاں کے لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں ان کے تحفظ کریں ان کو سٹیجنشپ کے وہ تمام مراعات ملے جو انڈیا اور پاکستان کے دیگر ایکائیوں کو حاصل ہیں لیکن یہ پاکستان اور ہندوستان کے کونسٹیوشن کا ایسا نہیں بن سکتے کیونکہ یہ ڈسپیوٹیٹ ایریا ہے اور جب حالات بہتر ہوں گے تو پاکستان اپنی فوجیں مظفر آباد اور گلگی بلتستان سے واپس بلائے گا انڈیا بلک اپ آرمی واپس بلائے گا اور اس کے بعد یون کے مبسرین کا انڈر میں یہاں پہ ایک ریفرینڈم ہوگا اس کے بعد اس کے فیوچر کا حیصلہ ہوگا کہ لوگ کہاں جانے چاہ رہے ہیں یہ چونکہ ابھی تک نہیں ہوا پھر اس کے بعد سیملا ایگریمنٹ ہوا جس میں انڈیا اور پاکستان دونوں نے کہا کہ ہم یون کے بجائے آپس میں مل کے اس مواصلے کو ڈسکس کرتے ہیں اس کا کونٹنٹ ہوا ہی ہے ان کا استثواہ ورائے ہم کرائیں گے لیگر جو ایشوز ہیں اس کے ساتھ جمعند کشمیر کے ریاست کا ایشوز کو بھی ٹکل کیا جائے گا اور اس مسئلے کے حل ہونے تک ان لوگوں کو سپیشل پیکج دیا جائے گا یہ ساری چیزیں تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہندوستان اور پاکستان کی دونوں کا یہ ایک افیشل سٹین یہ ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹیٹ ایریا ہے اور اس کے مستقبل کا فیصلہ لوگوں کے رائے شماری سے ہونا ہے اور تب تک اس کو انسٹرومنٹ اب ایکسیشن کے تحت اور یون کے ریزولوشن کے تحت ان کا ایک سپیشل سٹیٹس بنتا ہے جن میں ان کے تمام بنیادی حقوق کی کا تحفظ کو زامن بنائے جائے لیکن اگر کوئی اس طرح کی رائے شماری ہوتی ہے تو وہ تو جو بھی اس کے جتنے یونٹس ہیں تین جو یونٹ اس کے بنے ہوئے ہیں تو ان کی اکٹھی ایک ساتھ ہی ہوگی ایسا تو نہیں ہو سکتا ایک جنوٹ کی ایک ساتھ ہوگی اچھا اس میں کوئی یونٹس ہے یک طرفہ ڈیسیشن نہیں ہو سکتا پورے ریاست کی جو گرفی ہے لڈاک سے لے کے کارگل سے گلگت بلتستان سے جمعہ تک ان تمام ایریاز میں ایک ساتھ ہی استسوا برائے ہوگا ایک ساتھ ہی ریفرینڈم ہوگا اس کے بعد ریاست کی جو اکثریت ہوگی اس کے منشاہ کے مطابق اس کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا لہذا پاکستان یا ہندوستان یونیلیٹرلی اس پہ کوئی اس طرح کا ایکشن نہیں کر سکتا جیسے انڈیا نے کیا کانسٹویشن کے آرٹکل نمبر 370 کو 35A کو ایبروگیٹ کر کے تو وہ انڈیا نے بلکل اس کی وائلیشن کی ہے اور انڈیا نے جب وائلیشن کی تو پاکستان نے اس معاملے کو انٹرنیشنل لیول پر اٹھایا یون میں بھی لے گئے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے دوست ممالک تھے ان کے سامنے پاکستان نے پریش کیا لیکن اس پہ ایک پرابلم ہی آیا کہ انہوں نے یہ کہا کیونکہ آپ نے یون سے تو اس کو نکالا ہے آپ نے انڈیا اور پاکستان نے سیملا اگریمنٹ کیا ہے تو آپ دونوں کا ایک بائلیٹرل مسئلہ ہے اس پہ کوئی تیسرا فریق آپ کی مدد نہیں کر سکتا اس کا حل یہ ہے کہ آپ واپس میں بیٹھیں نیگوشیٹ کریں پیس پھولی اس کو ریزول کریں تو یہ پرابلم یہی ہے کیونکہ یون کے چیکٹر سکس میں یہ ریزولوشن فوری سیون آرٹیکل فوری سیون میں آیا ہے کہ چپٹر سکس کے اندر جتنے بھی اس طرح کے ڈسپیوٹ ہیں اس میں انفورسیبل نہیں ہوتے ہیں یعنی یون جیسے چپٹر سیون والے چپٹر سکس میں یہ چپٹر سیون والے ریزولوشن ہے وہ انفورسیبل ہیں جس میں نیٹو کے ذریعے اتنا فوج بنا کے اس کو با قید نافذ عمل کا چپٹر سکس والے والنٹیوری ہیں جو ہندوستان پاکستان خود لکے گئے تھے اور ان میں یہ بھی ہے کہ جس وقت یہ دونوں ممالک اگر مل کے چاہے کہ وہ آپس میں حل کرنے چاہتے تو پھر یو این وہاں سے ویڈراؤ کرتا ہے اب یو این کی حالت یہ ہے کہ ویڈراؤ کر چکا ہے لیکن اس کا کانٹنٹ جو ہے جو کانٹنٹ اگری کیا تھا دونوں نے وہ اب بھی سیملا اگریمنٹ کا اندر وہیں کانٹنٹ موجود تھے یہ لیکن تو پھر ہم اسی جو مطلب پہلا ہمارا موڈ تھا وہیں دوبارہ آ جاتے ہیں کہ کیا پاکستان اگر ایسا کرتا ہے تو یہ انڈیا کو فری ہینڈ دینے کا مطرآدیف نہیں ہوگا پاکستان اگر یہ کرتا ہے تو پھر تو 370 اور 35A جو کانٹنٹویشن کی انڈیا نے ویڈلیٹ کیا ہے آرٹیکلز کو ابروگیٹ کیا تو وہ جسٹیفائے ہو جائے گا اور پھر لائن اپ کنٹرول انٹرنیشنل بورڈر دیکلیئر ہوگا جو انڈیا کے پاس ہوگا وہ انڈیا کے پاس جو پاکستان پاس ہوگا وہ پاکستان کے پاس رہے گا لیکن اس سے اس ڈیسپیوٹ کی جو انٹرنیشنل نیچر ہے اس سے فرق نہیں پڑھ گا ڈیسپیوٹ پھر بھی رہے گا کیونکہ ڈیسپیوٹ کا سولوشن جب تک ان تین پرنسپلز پہ نہ ہو ایک تو اس سے سواب رائے ہو پھر وہاں پہ لوگوں کی مرضی کے مطابق دونوں ممالک مل کے اس کا اترام کر اور فیوچر کا ایک نقشہ بنے کہ وہ کہاں جانا چاہ رہے ہیں تو وہ جب تک ڈیسپیوٹ ڈیسپیوٹ ہی رہے گا اب بہت سارا لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس لیے کر رہا کیونکہ اس کے کرنے سے یہاں پر انٹرنیشنل انویسمنٹ آئے گا سٹیٹ سورنین سٹیٹ گرانٹیز ملیں گی دسپیوٹ ایڈیا ہونے کے بیجے سے جیسے پاشاڈیم میں ہوا ورلڈ بینک نے کہا کہ ہم اس میں انویسن نہیں کر سکیں لیکن پاکستان کے اس طرح اس کو کونسٹیوشن صوبہ بنانے سے یا انڈیا کے اخدامات سے اس کے ڈیسپیوٹیڈ سٹیٹس پر کوئی فرق نہیں پڑے اگر پھر بھی کوئی انٹرنیشنل انویسٹر یہاں پر نہیں آئے گا جب تک یہ ڈیسپیوٹ مکمل طور پر حل نہیں ہوتا آمیر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے بڑے جامعہ انداز میں اس انتہائی پیچیدہ معاملے پر روشنے ڈالی بہت شکریہ بہت شکریہ